ہیلو دوستو میں صمی میری ویڈو میں سوا blended thì میں آج آپ کو بتانے والا ہوں اس ایسی کا بجلی کی خفت کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کی ت Kickstarter بھی بتاؤں گا آپ کو کہ جس سےsembly کی، فيل کم آئے گا اور cooling بھی بہت اچھی ہوگی اگر آپ کو tycker میں cooling بھی نہیں ہو رہی ہے becoming the cool ring کا مور رہی ہے تو اس کلیہ بھی میں آپ کو بہت اچھی ترک بتانے والا ہوں اس ویڈیوorgt مد اس ویڈو کے بجلیو خرمت کرنا ہے تک آپ کے فائدے کے لیے میری ویڈیو چند منٹوں کی ہے لیکن آپ کے سال بھر کے پیسے بھی بچیں گے اور آپ پر ٹائم بھی برباد ہونے سے تو دیکھیں دوست تو شروع کرتے ہیں دیکھو دوستو ایسا ہے کہ آپ نے اگر ایک ٹن کا ایسی لے رکھا ہو یا آپ نے گلتی سے چھوٹے ایسی لے لیا ہو جو روم کو تھنڈا نہیں کر پا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا کرنا ہے آپ کو اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پر ڈی ٹن کا ایسی ہے کولنگ کم کر رہا ہے بجٹ نہیں ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا کہ نہیں کروا پاتے ہیں کہ سوچنے چلے ایسی چلا لے اور دوسرے کے یہ لوگوں کا یہ بھی حساب ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بجلی کا بیل بھی کم آئے اور ایسی کولنگ بہت بڑیا کر دے اسی کو سولیشن میں اس ویڈیو میں بتانے والا اور میں اس چیز کو کرتا ہوں ایکسپیننس ہو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکر کر دینا لائک کر دینا اور اگر آپ کو میرے جو ٹریک جو میں آپ کو بتاؤں گا اگر وہ غلط لگے تو آپ میری ویڈیو کو چاہے ڈسلائک کر دینا لیکن جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ بلکل فیکٹ ہے اور آپ اس کو یوز کر کے ضرور دیکھ لیں دیکھو دوستو اگر آپ نے ایسی ہلکا لے رکھا ہے یا ہیوی ڈوٹی لے رکھا ہے تو اگر وہ آپ چاہتے ہیں کہ بجلی کا بھیل کم سے کم آئے تو آپ کو ایک چیز کرنی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بجلی کا بھیل کام آئے تو آپ کو اپنے روم کے اندر ایک کولر لگا دینا ہے چاہے وہ سو وائٹ کا لگاؤ چاہے دوستو جیسا بھی آپ کو اچھا لگے ویسے لگا لو ویسے اگر آپ بچانے کے لیے لگا رہا ہے تو سو وائٹ کا بھی اتنے ہی کام کرے گا سو پچاس وائٹ کا کولر لگا ٹھیک ہے روم آپ کا بڑا ہو یا چھوٹا ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ کی طرح ہوگا اس کولر کا موہ تو بہتر ہے اچھا اب میں اس کے ریزن آپ کو میں بتا دیتا ہوں دیکھو دوستو کولر جو ہوتا ہے نا وہ گرمی میں کیا کرتا ہے کہ ہوا کو تھنڈا کرتا ہے پانی کے ذریعے ٹھیک ہے جب وہ پانی کے ذریعے آپ کو ہوا کو تھنڈا کر دیتا ہے کولر جو ہے وہ ہوا کو تھنڈا کر دیتا ہے پانی کے ذریعے جو بھی ایک مٹکے والی جو تھیوری ہے جو آپ کو پتا ہی ہوگی کئی بھائیوں کو نہیں پتا تو میں بتا دوں کہ جو گھانس کے ذریعے جو ہوا ہوتی ہے جیسے ہم پانی اگر اپنے بزن پر لگاتے ہیں اس پر ہوا لگتی ہے تو تھنڈا ہوتا ہے تو ایسے ہی جب ہوا پانی کے ساتھ رییکٹ کرتی ہے تو ہوا جو ہے وہ پانی کو تھنڈا کر دیتا ہے تو جب اسی کو آپ جب استعمال کریں گے اپنے روم کے اندر تو کولر جو ہے نا وہ ایسے کی ہوا کو تھنڈا جو ہوتی جتنی وہ تھنڈی ہوتی ماللوگر وہ اٹھائیس اٹھائیس سیلسز کی ہے ملکہ تھنڈی ہوا تو اس ہوا کو وہ کیا کرے گا اور تھنڈا کر دیتا ٹھیک ہے کیونکہ کولر کا کام ہے ہوا کو تھنڈا کرنا تو وہ اور زیادہ تھنڈا کر دے گا جب ایسے کی کولنگ اس کے کولر کے اندر جائے گی تو آپ دیکھیں گے جب آپ اسے استعمال کریں گے نا روم کے اندر اور دوسری بات دیکھیں دوستو آپ کو روم کو روم کے اندر ہی پان کولر کا استعمال کرنا ہے باہر نہیں باہر نہیں کرنا ہے کولر کو استعمال کرنا ہے روم کے اندر کیونکہ روم کے اندر ہی ٹیمپریچر ہے تھنڈک ہے تو اسی کے حساب سے ہی وہ کام کرے گا ادر وائز وہ نہیں کرے گا باہر کے کرے گا تو باہر کی ہوا دے گا گرم ہوا دے گا تو آپ کو روم کے اندر اسے لگا لینا ہے روم کے اندر آپ جب اسے لگائیں گے جب پول اسی جب تھنڈی ہوا دے گا تو وہ اس کو اور تھنڈی ہوا کر دے گا اور جب آپ دیکھیں گے نا کولر کا ہکن کھول گے جب پانی کو دیکھیں گے تو آپ کو فرش سے بھی تھنڈا پانی ملے گا وہ اتنا تھنڈا ہوگی کہ میں اس چیز کو استعمال کر چکا ہوں اب اس میں کیا ہوگا کہ آپ اپنے ایسی کو اٹھائیس پہ لگا لو جہاں آپ کو ضرورت پڑھ لی ہے چوبیس پہ سولہ پہ چلانے کی آپ سولہ پہ مت چلاو آپ ایسی کو چلاو اٹھائیس پہ ٹوئنٹی ایٹ پہ چلاو ٹوئنٹی سیون پہ چلاو ٹوئنٹی سکس پہ چلاو اس میں کیا ہے کہ آپ کی بجلی نہیں بنے گی تنی کیونکہ کمپریسر اتنا کام نہیں کرتا وہ کم ہی کام کرے گا اور دوسری بات یہ کہ جب روم کے اندر تھنڈک ہوگی نا تو کمپریسر اور کم کام کرے گا جب آپ اس چیز کو استعمال کرو گے تو آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کا بجلی کا بیلی بھی کمائے گا اور کولنگ بھی بہت زیادہ ڈھنڈی ہوگی کیونکہ ایسی جو ہوتا ہے وہ ڈرائی ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ نمی جو روم کی جتنی بھی نمی ہوتی نا وہ سب ختم کرتا ہے اور کولر کیا کرتا ہے کولر نمی لے کے آتا ہے اور نمی میں ہی ڈھنڈ ہوتی ہے کیونکہ پانی ہوتا ہے جب موشیر ہوتا ہے تو اس حساب سے تھنڈک ہوتی ہے تو وہ کیا کرے گا وہ موشیر فکے گا پانی وہ کیا کرے گا کولر کیا کرے گا موشیر فکے گا اور اے سی کیا کرے گا اسے تھنڈا کرے گا تو جب وہ تھنڈا ہوگا جب یہ دونوں چیز آپ اپنے روم میں رکھیں گے تو آپ کا بجلی کا بیل بہت زیادہ بچے گا کیونکہ جہاں آپ کے ایک طرف پانسو وارٹ بچیں گے ایک طرف آپ کے پانسو وارٹ بچیں گے دوسری طرف آپ کو صرف وہاں پر سو ہی وارٹ لگنا ہے اور میں تو پانسو ایک کندازہ بتا رہا ہوں آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ اس چیز کو کر کے دیکھیں بہت چھوٹا سا کولر لگا لیں سو وارٹ کا اور اسی آپ کا دوہزار اٹھارہ سو وارٹ کا ہوتا ہے تو اس کو آپ کیا کریں تو اسے آپ اٹھائیس پہ چھبیس پہ چلائیں گے تو پھر اس طریقے سے جب آپ اس چیز کا استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بجلی کے بیل میں بھی بہت اضافہ ہوگا بہت فرق آئے گا بہت کم آئے گا اور آپ کو کولنگ بھی اور وہ جو آپ چاہتے ہیں وہ سکون بھی آپ کو ملے گا میری ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا کمنٹ کرنا